رہوارِ مبارکِ مصطفیٰ کے ٹاپوں کی گرد ہے غبارِ توسنِ مصطفیٰ شائرانہ عبارت ضرور معلوم ہوتی ہوگی آپ کو لیکن شائرانہ مضمون نہیں ہے حقیقت اس کائنات کی ہے یہ یہ پوری کائنات پیکرِ مبارکِ مصطفیٰ کے نسبت سے خاکِ قدمِ مصطفیٰ کے برابر ہے پوری کائنات پوری کائنات یہ چمکتا ہوا صورت یہ چان یہ کہکشہ ہیں یہ جتنی بڑی کائنات ہے جس میں سائنسدہ حیران حیران پھر رہے ہیں یہ سب خاکِ قدمِ مصطفیٰ ہے آسمان اندرونِ ذاتِ مصطفیٰ ہے جہاں سفر آسان نہیں ہے اب اگر آسمان بھی دو ہو گئے زمان بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے تو پھر میراج کی بحث کہاں شب بھر میں پوری ہو سکتی ہے یہ سب تو میراج کے بیان کی تمہید ہے یہ صرف حقیقتِ میراج کو سمجھنے کے لیے تمہید ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ اب تک تقریباً بیس بائیس تقریریں میراج کے موضوع پر میں نے کی ہیں لیکن سب تمہید ہیں ابھی حقیقتِ میراج بیان نہیں ہو سکی اور ہو بھی نہیں سکے گی کس کی میراج کون جانے والا کون لے جانے والا لوگ کہتے ہیں ملائکہ انبیاء سے افضل ہیں اسی میراج نے بتا دیا کہ ملائکہ کی حد کہاں تک ہے اور سید الملائکہ کی حد کہاں تک ہے جہاں جبرائیل جا کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اگر یک سرے مو یہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم اگر اس حد سے آگے بڑھ داؤں تو میرے بالوں پر جل کے رہ جائیں جہاں جبرائیل جیسے نوری فرشتے کے بالوں پر جل جاتے ہیں وہاں مصطفیٰ جیسا بشر اپنے جسم مبارک کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے تھے جملہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں اس بحث کو کہ حل کا ایک زابیہ یہ ہے جو آج تک نہ کسی نے لکھا نہ کسی نے تفوہ کیا وہ یہ کہ اگر تم جسم پیغمبر کو اپنے جسم کی طرح سمجھو گے تو یقیناً میراج ناممکن ہے جسم مبارک مصطفیٰ کی حقیقت کچھ اور تھی اس لئے ان کی میراج میں شک کی گنجائش نہیں ہے تب جو ہے میں کیا گزارش کر رہا ہوں آپ پیغمبر کے جسم کو اپنے جسم کی احساس سمجھتے ہیں تمہید مجلس میں میں نے کیوں گزارش کی تھی تمہید مجلس میں میں نے کیوں گزارش کی کہ ایسی صحیح سند حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جسم مبارک و مقدس پیغمبر ہمارے جیسا جسم نہیں تھا جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے سوتے تھے مگر غافل نہیں ہوتے تھے جسم تھا مگر سایا نہ تھا اور سنیے آپ ابھی باور کریں یا نہ کریں میں نے کتاب میں روایت پڑھی ہے تو ارز کر رہا ہوں ایک خاص پٹکہ آپ کی بہت ہسین قیمتی پٹکہ آپ کی کمر میں تھا عوضہ تھا ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ پٹکہ بہت خوصورت ہے بہت ہسین ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بڑا قیمتی ہے مجھے انعیت فرما دیں گے کہا لے لو حضور اطا فرمائے کہا لے لو حضور اطا فرمائے وہ منتظر تھا کہ حضور کھولیں گے نکالیں گے دیں گے کہا بھئی ہاتھ بڑھاؤ اور لے لو اس نے ہاتھ بڑھایا کمر میں مبارک اور یوں لے لیا جس میں مبارک ویساہی کا ویسا ہے اور وہ پٹکہ اس کے ہاتھ میں چلا گیا آپ اس جسم کو کیا کہیں گے یہ لطافت ہے جس میں پیغمبر یہ لطافت ہے جس میں پیغمبر یہ لطافت ہے جس میں پیغمبر آپ کے اور ہمارے جیسا بدن مبارک تھا ان کا اگر یہ بات روشن ہو جائے کہ بدن مبارک پیغمبر کیسا تھا ہمارے بدن کے لیے ناممکن ہے خلاؤں سے گزرنا پیغمبر کے جس میں مبارک کے لیے ناممکن نہیں ہے عین ممکن ہے خلاؤں سے گزرنا اس لیے آپ گئے جبرائیل لے گئے براق آیا ایک منزل تک براق نے ساتھ دیا پھر براق بھی تھک گیا مگر جس میں پیغمبر نہیں تھکا پھر رف رف آیا رف رف کی حد تمام ہو گئی مگر جس میں پیغمبر کی حد تمام نہیں ہوئی اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ جبرائیل کے قدم رک گئے مگر پیغمبر اپنے بدن مبارک کے ساتھ آگے تشریف لے گئے سلوات پہنے محمد و آگے